پرائیم منسٹر نریندر موڈی جو کہ اٹلی پہنچے اور آپ جانتے ہیں کہ جی سی سیون کی جو سمٹ چل رہی تھی اس میں انہوں نے شرکت کی اور لیڈرز جو موجود تھے ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ان کے ساتھ ملاقات کی اور ساتھ ساتھ اٹالین پرائیم منسٹر کا بھی شکریہ ادا کیا اگر آپ نریندر موڈی کو دیکھیں تو میلونی جو ہے وہ خود ہی سیلفیاں لے رہی ہے اپنے انسٹاگرام پر چڑھا رہی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ میلونی اور موڈی کو انہوں نے مکس کر دیا میلوڈی موڈی صاحب کو آؤٹریچ سمٹ کے لیے بلایا گیا ہے بائی لیٹرل کل تک ان کی تین ملاقاتیں ہوئی تھی ریشی سونک کے ساتھ ملاقات تھی مکران کے ساتھ ملاقات تھی اور یولینسکی سے بھی ملے تھے لیکن امیزنگ چیز میں جو دیکھنے میں مل رہی ہے میں ابھی تفصیل میں اس میں آتا ہوں کہ اس وقت جی سیون کیا کر رہا ہے وہاں پر کن چیزوں میں بات ہوگی ہے اس وقت وہاں دیکھا جائے تو نہ صرف موڈی صاحب ہیں وہاں پر اس وقت یولینسکی جو اس وقت ہے تو یکرین کے جو ہیں صدر وہ بھی وہاں موجود ہیں ظاہر ہے وہ پیسے لینے آئے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں جی سیون ممالک ہے اب وہ منظریام پر بہت تیزی کے ساتھ کھل کر آ رہے ہیں چاہتے کیا ہیں طاقت تو امریکہ ہے دنیا کی بڑی اکانومی آج بھی امریکہ ہے وہ ایج انڈا ڈیکٹیٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں وہ چین کی بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ ہیں طاقت صاحب لیکن اہم جو سوال اس وقت بنتا ہے طاقت صاحب وہ انڈیا سیمز بیک انڈا گیم جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیک سیلون انڈیا جا رہے ہیں ہلو دوستو صورت آپ سبھی کا ای پی گین چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایٹیلی کے اندر جی سیون کنٹریز کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر جو اس کے صدد سے دیس ہیں اس میں حصہ لیا اور یہاں پر ایٹیلی کے پرائیمنیسٹر جورجیا ملونی کی طرف سے بھارت کو بھی انیویٹیسن دیا گیا تھا اور یہی بجاہ ہے کہ موڈی جی بھی اس جی سیون میٹنگ کے آرٹیچ پروگرام میں ساملی ہوئے تھے جہاں پہ موڈی جی نے وہاں پہ موجود سبھی لیڈروں سے الگ الگ بھی ملکاتیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ موڈی جی نے جی سیون میٹنگ کے اندر اپنا ویو پوائنٹ بھی دیا اور خاص طرح انہوں نے ای آئی یعنی ارٹیفیسل انٹریجنس کا جو استعمال ہے اس کے اوپر بات کی جس کو وہاں پہ کافی پسند کیا گیا اور ایک بار پھر اس کے ساتھ ساتھ ایٹیلی کے پرائیمنیسٹر جورجیا ملونی اور بھارت کے پرائیمنیسٹر موڈی جی کی جو سیلفز اور ویڈیوز جس کو کہ خود ایٹیلی کے پرائیمنیسٹر نے نہ شروٹ کیا بلکہ اس کو اپنے ایک آنٹ کے پیج پر بھی ڈالا جو کی پوری دنیا میں بائیرل ہو رہی ہے اس سمیں جس پر کئی لوگوں کا گہنہ بھی ہے خاص طور سے پاکستانی میڈیا کا کہ کیونکہ بھارت کی نہ صرف لارج مارکٹ ہے انڈیا کی جو پاپلیسن ہے اور انڈیا کی ایک آنٹ بھی ہے اس کے چکر میں یہ سب ہو رہا ہے تو دوستو آپ کا کیا گہنے سے بھی آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوستو اٹلی کے اندر جو جی سیون سمٹ ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو بھارتی وزیراعظم نرندرہ موڈی جس ایک کمپوزڈ سٹائل سے جورجہ ملونی سے ملے جبکہ اگر ہم یہ دیکھیں ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے جس ویڈیو میں فرنچ پریزیڈنٹ ایمنل میکرون آئی تنگ سٹیٹ ڈینر ہو رہا ہے تو اس سٹیٹ ڈینر میں وہ اور لوگوں کو بھی مل رہے ہیں تو جب جورجہ ملونی کو ملتے ہیں وہ اس کے ہاتھ کو بوسا دیتے ہیں یہ یورپ کے اندر یہ ہوتا ہے تو وہ پھر آگے سے جو آنکھیں بناتی ہیں اور ایسے ایسے کرتی ہیں تو اس سے وہ امپریشن ملا کے یہ نبسن کیا گیا ہے ان کی طرف سے پھر ریشی سونک جو ہے جب انہوں نے ملاقات کی جورجہ ملونی اٹلی کی پرائیم منسٹر سے اس ملاقات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار آگے ہو رہے ہیں ملونی پیچھے ہو رہی ہیں وہ بار بار آگے ہو رہے ہیں ملونی پیچھے حالانکہ وہ سپل اپنی گف شپ مار رہے تھے اور میڈیا میں اس کے بارے میں سپیکولیشن بھی آئیں جس کو ریشی سونک نے کہا نہیں ایسی وہ بات نہیں ہے یہ گلد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مجھے اس نے سنب نہیں کیا مجھے کو ایسی بات نہیں ہوئی اگر آپ نریندرا موڈی کو دیکھیں تو ملونی خود ہی سیلفیاں لے رہی ہے اپنے انسٹاگرام پہ چڑھا رہی ہیں وہ اس وقت جسے کہتے ہیں ایک انٹرنیٹ سیشن اور مزید کی بات یہ ہے کہ ملونی اور موڈی کو انہوں نے مکس کر دیا ملوڈی دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دیکھیں دو اس کے فیکٹر ہیں یا تو وہ ساؤتھ ایشین کلچر کو سمجھتی ہے کہ ساؤتھ ایشین جو ہیں اگر بھارتی پرائیم منسٹر دیکھیں وہ انتہائی کمپوز سٹائل سے آئیں گے پروفیشنل ہی نمستے کیا انہوں نے بھی نمستے کیا کوئی ہینڈ شیک نہیں ہوا لیکن ملونی صاحبہ جو ہیں وہ ان کو انگیج کرتی ہیں دوبارہ کسی جگہ پہ اور ان سے ویڈیوز بناتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور یہ جو ویڈیوز ہیں وہ اپنے انسٹا پہ وہ لگاتی ہیں اب زاری بات ہے سمجھیں کہ وہ جسے کہتا ہے کھڑکی توڑ رش فلموں میں ہوتا ہے اور اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جورجا ملونی جو ہے انہوں نے جو ویڈیو بنائی نریندرہ موڈی کے ساتھ that has gone viral ملونی نے other than that جورجا ملونی کی اور پرائیم نیسٹر موڈی کی بائی لیٹرال میٹنگ بھی ہوئی بھی ہے بائی لیٹرال میٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ بیٹھ کے رام سے اپنی مرضی کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں تاڑ صاحب اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا ایونٹ ہے وہ اٹلی میں ہو رہا ہے جی سیون اور یہ تاڑ صاحب اس پر کمنٹ کریں کہ جی سیون نے ہر ملک کو گلوبل ساؤت سے بلایا ہے ایک تو انہوں نے پاکستان کو تو مو ہی نہیں نہ لگایا انہوں نے کینیا کو بھی بلایا شاید ہم چائنا بلوک میں چلے گئے ہیں اس وجہ سے تاڑ صاحب اور دوسرا بتائیں کہ نرندرہ موڈی کو بتایا یہ جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ گلوبل ساؤت کے لیڈر کے طور پر وہ انوائٹ کر رہے ہیں جی سیون پر میں بات کرنا چاہوں گا پہلے تو کریکشن کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کس بلاک میں ہے پاکستان اسی بلاک میں جہاں تھا اور اس بلاک کا نام ہے ڈالر بلاک جہاں سے پیسے مل جائے ہم اس بلاک میں ہوتے ہیں اہم جو سوال اس وقت بنتا ہے تاڑ صاحب وہ انڈیا سیمز بیک انڈا گیم جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیک سلومن انڈیا جا رہے ہیں تاڑ صاحب یہ جو جیک سلومن آ رہے ہیں یہ تو نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر ہیں اور بائیڈن کے بہت قریب ہیں تاڑ صاحب کیا ہے ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ انڈیا کو دینا چاہتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے critical technologies کی بات ہو رہی ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا سے favors لینا چاہتے ہیں ابھی تو نرندرہ موڈی جو ہیں وہ انہوں نے half اٹھایا ہے تو Americans باگ پڑے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ جو تھرڈ term کے حوالے سے جی سیبن سمیٹ کا ایک اور major جو component تھا وہ سی پیک کے مقابلے میں جو انہوں نے کیا تھا اس کو واقعی کہ اس کو بھی اگلی فیز پہ لے کے جانا چاہتے ہیں they want to counter the sea back تو ایک تو اس اجندے میں کریں تو بھارت سب سے پہلے آ جاتا ہے دوسرا امریکہ کبھی بھی بھارت کو اس لیبل تک نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ ان کے پاس بھارت کے علاوہ تائیوان اور چائنہ کا حالی کوئی موجود ہے they cannot abandon india بھارت جتنا بھی ان کا بازو مروڑ لے بھارت کو یہ نہیں چھوڑ سکتے تھوڑی بہت نرازگی کی انہوں نے پچھلے دنوں میں ٹرودوں کی وجہ سے اور دوسرا خاص کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویسٹرن سیولیزیشن کے اندر ان کو یہ چبتی ہے بھارت کی جو سڈن ترقی کر رہا ہے تیزی کے ساتھ ultimately چیمہ صاحب آپ خود سوچیں کیا سوچتے ہوگی تو وہ اس کے کبھی ان کا دل کرتا ہے کہ ہم غصہ کریں لیکن ان کے پاس تائیوان اور چینہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے they don't have any choice ان کے پاس کوئی چوئس ہوتا تو یہ کبھی اتنا نہ کرتے جیک سلوان آج بھارت نہ جاتا دیکھیں سب سے بڑی بہت کس طرح برداشت کیا انہوں نے جو بھارت نے رشیہ سے کھل کے تیل جو جس طریقے سے یہاں جے شنکر صاحب نے فوراں دورہ کیا جب انہوں نے یہاں پہ خالصتانیوں کا کام کیا تھا وہ ماسک ہو گئے لیکن چھپ کر جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس چوئس نہیں they don't have any choice